بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کو امام الجلیل حجت الاسلام اور زین الدین کے ناموں سے خطاب کیا جاتا تھا خراسان کے زیلہ توس میں پیدا ہوئے آپ کو امام کا خطاب بھی ملا امام غزالی کو مجدد اور امام کے خطابات سے بھی پکارا جاتا ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے دور کے الہات کا مقابلہ کیا اور دین اسلام کی ترویج کی شما ولند کی ان کا فلسفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کے رنگ میں رنگا ہوا تھا زندگی اور موت کے تصور نے ان پر ثابت کر دیا کہ دنیا کھوکلا ڈھول ہے اور موت کے بعد آنے والی زندگی ہمیشہ باقی رہے گی یعنی کہ یہاں پر بھی ہمیں اسلام فطرت ہے اور دین اسلام جو ہے وہ فطرت پر مبنی ہے یعنی کہ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے وہ ختم ہونے والی ہے وہ کھوکلی ہے وہ خانی ہے اور بعد میں آنے والی زندگی ہمیشہ کی رہنے والی ہے اور اس کا جو زندگی کا نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ تمام وزرگان دین جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے کام کیا ہے اس پر عمل پیرا ہوں گے تو ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیں گے اور ہماری اصل زندگی بھی یہی ہے اب ہم امام غزالی کے نظریات دیکھیں گے تھیری زوف امام غزالی امام غزالی نے انسان کی معاشرتی زندگی پر جو افکار چھوڑے ہیں وہ آج بھی عمرانیات کے علم کے لیے قیمتی سرمایہ ہیں امام صاحب عمرانیات کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں ان کے چند اہم افکار یا نظریات حسب زیل ہیں سب سے پہلا نظریہ ہے معاشرے کا نظریہ احیاء علوم الدین میں غزالی نے ہم معاشرے کی اہمیت کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں گروہی زندگی کو ناغذیر قرار دیتے تھے جب ہم سوشیالوجی پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم سوسائیٹی کو پڑھ رہے ہیں کہ معاشرہ کیا ہے معاشرے میں فرد کا کیا مقام ہے یا فرد کے لیے معاشرے کا کیا مقام ہے یا فرد نے گروہ کیوں بنایا یا گروہ کیوں امپورٹنٹ ہیں اور کس طرح سے وہ معاشرے کو بناتے ہیں پھر معاشرہ بن جاتا ہے اس کو ہم نے کامیاب معاشرہ کیسے بنانا ہے اب یہ تمام چیزیں مختلف مفقرین ہیں جنہوں میں ہمارے اسلامی سکولرز بھی ہیں اور ہمارے ویسٹرن سکولرز بھی ہیں ہم ان دونوں کی تھیجز کو پڑھتے ہیں لیکن سب کا مین جو بتانے کا مقصد ہے یا مین جس کا فوکس ہے وہ ہے معاشرہ کہ معاشرہ کیوں ضروری ہے امام غزالی بھی کہتے ہیں کہ گروہی زندگی ناغذیر ہے یعنی جس کے بغیر گزارہ نہیں ہے غزالی کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق اس طرح ہوئی ہے کہ وہ خود اکیلہ نہیں رہ سکتا دوسروں کا مستقل حاجت مند ہے اس کی خواہش ہے کہ اس جیسا انسان ہمیشہ اس کے ساتھ رہے ہم سب کی فطرت ہے ہم سب اپنی فطرت کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ یہ سب کتری چیزیں ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ دوسروں کی مدد کا محتاج بھی ہے اس کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں میں رہیں اور اس صحبت کی دو وجوہات ہیں پہلی تخلیق کے لیے جو متضاد سنف کے ساتھ ہمارے تعلقات کے بغیر ناممکن ہے دوسری یہ کہ اس سے اس کی ضرورتوں کی تیاری میں اس کی مدد کی جائے جن میں خوراک کپڑا مناسب تعلیم اس کے بچوں کی پروری شامل ہیں یعنی یہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اپنے جیسے انسانوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہم اپنے جیسے ہی انسانوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور انہی انسانوں میں سے اپنی متضاد سنف کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کپل بنا کر اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں اس لئے یہ فطری عمر ہے کہ بہت سے افراد کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے جن میں سے ہر ایک کسی مخاص تجارت یا سنت میں لگا ہو پھر یہ تاجر یا دستکار ایک دوسرے سے آزاد نہیں ہو سکتے مثال کے طور پر ایک کاشتکار کے لیے ناممکن ہے کہ وہ دوسروں کی امداد کے بغیر زمین کاشت کرے کیونکہ اسے زرادت کے لیے اوزار درکار ہوں گے جن میں درکانوں اور لوہاروں کی خدمات شامل ہوں گی اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ زمین اگر کاشت کرنا چاہے گا تو اس کے لیے اسے بہت سری اور چیزیں بھی چاہیے ہوں گی اوزاروں کے علاوہ بھی آپ کو بیچ بھی چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کو اپنے مدد کے لیے دوسرے لوگ بھی چاہیے اس سے ثابت ہے کہ انسان اکیلہ نہیں رہ سکتا بلکہ ہر قدم پر اسے دوسروں کی مدد چاہیے ہوتی ہے پھر فطرت کے اناثر سے محفوظ رہنے اور بیرونی مداخلت سے بچنے کے لیے مکان بنانا ضروری ہے فطرت کے اناثر کیا ہیں ہم نے بہت سرے جو آپ کے لیکچرز ہیں اس میں ہم نے بتایا ہم نے پڑھا کہ انسان پر ہمارا جو ماحول ہے سردی ہے گرمی ہے اردگرد کا ماحول ہے اردگرد کے لوگ ہیں یہ تمام چیزیں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں اور پھر یہ کہ ہمیں پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے بلکہ بلکہ داخلت سے ہمیں جو ہے وہ بچاؤ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں مکان بناتے ہیں اس طرح لوگ ایک دوسرے کے قریب رہائش پہ زیر ہوتے ہیں تاکہ وہ ضرورت کے ٹائم ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکیں ایک دوسرے کے کام بھی آسکیں جس سے شہروں کا وجود قائم ہوتا ہے ان کے اکٹھے رہنے سینے سے ان میں بہامی جھگڑا فساد بھی ہوتا ہے اب ہم نے گھر بنا لیے گھر بھی بنایا تو ہم نے دوسروں کے ساتھ بنایا تاکہ ہم اپنے ضرورت کے جو ٹائم ہے یا ضرورت کا جو وقت ہے چاہے وہ خوشی ہے چاہے وہ غم ہے چاہے وہ اور کسی قسم کی مشکلات ہیں اس میں دوسرے لوگ ہماری مدد کریں ہماری خوشیوں کو شیئر کریں تو اس طرح سے آشتہ آشتہ شہر وجود میں آنے لگے لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی تو پھر اس امن کے ساتھ اس سکون کے ساتھ جھگڑا فساد بھی ہونے لگا اگر انہیں ہم ان کی قسمت پر چھوڑ دیں تو یہ جھگڑا اور فساد ایک دوسرے کو تباہ کرتے ان میں سے کچھ بیمار ہوتے ہیں جو کام نہیں کر سکتے ان کی بہبود کے لیے کوئی زمیدار نہیں ہو سکتا اس کے نتیجے میں کچھ ادارے ابرتے ہیں جن میں زمینوں کے جھگڑوں کو چکانے کے لیے ان کی پیمائش کے اصول شہر کو بیرونی حملہ اپنے سے بچانے کے لیے سامانے جنگ لوگوں کو منظم کرنے کے لیے اور حدود کے اندر رکھنے کے لیے فقہ یا قانون اور آخر کا جھگڑوں اور فسادات سے نبٹنے کے لیے سالیس اور حکومت کے تشکیل مالی معاملات کے لیے غزالی نے کہا ہے کہ مالیات کی وصولی کے لیے کلیکٹر ہونا چاہیے مالیہ کے تائین کے لیے اسیر ہو اور وصول شدہ رکم کے لیے خزانچی اور منظور شدہ رکم کے خرچ کے لیے تنخاہ کا استاد ہو بادشاہ یا امیر خود انہدوں کے لیے لوگوں کو مقرر کرے تاکہ ہر معاملے میں انصاف قائم ہو اب اگر ہم نے امام غزالی کا یہی نظریہ اور یہی پیراگراف اگر ہم نے غور سے سمجھ لیا اس کو سمجھنے کی کوشش کر لی تو آپ خود دیکھیں کہ ہم مکان بنانے سے شروع ہوئے جہاں پر جھگڑا فساد کی ہم نے بات کی جھگڑا فساد سے بچنے کے لیے پھر جو بیمار لوگ ہیں یا کچھ کمزور لوگ ہیں جو کام نہیں کر سکتے ان کی بہبود کی ادارے ہو گئے پھر زمینوں اور جھگڑوں کی پیمائش پھر ان کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے دشمن سے بچاؤ کے لیے سامانے جنگ ہو گیا لوگوں کو منظم یعنی کہ ایک تنظیم کے تحت رکھنے کے لیے ان کی حدود کے اندر رکھنے کے لیے ہم نے فقہ کا اور قانون بنایا پھر حکومت کے ادارے تشکیل کیے مالی معاملات کے لیے ہم نے کلیکٹر بنائے ان کے تعیون کے لیے اسیر اور وصول شدہ رقم کے لیے خزانچی منظور شدہ جو رقم ہے اس کے لیے تنہا کا استاد یعنی کہ یہ وہ تمام شعبے ہیں وہ تمام ادارے ہیں ضروری ادارے ہیں جن کا ذکر آج سے کئی صدیان پہلے جو ہیں وہ امام غزالی نے کر دیا اگلا کہتے ہیں امام غزالی حاکم کی ضرورت بقول حارون خان شیروانی حکومت کے قیام کے لیے امام غزالی سلطان یا حاکم کا ہونا ضروری قرار دیتے ہیں کیونکہ اس سے دینوی معاملات کو مستقل مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ حاکم یا سلطان ہونا بہت ضروری ہے اس کے بغیر اللہ کے حکمات کے مطابق عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایسی سیاسی تنظیم کے پاس اسلامی قانون کی منظوری ہوگی ایسے حاکم کے بغیر ملک میں لگتار بدمزمی اور کبھی نہ ختم ہونے والا قتال شروع ہو جائے گا ملک میں قہد ہوگا تمام اسنوات اور حرفت ختم ہو جائیں گی حاکم یعنی کہ جو لوگوں کو ایک دسپلن میں رکھے ایک تنظیم میں رکھے ہے تو یہ دنیاوی ادارہ ہوگا ایک دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے ہوگا لیکن کیا ہوگا کہ اس سے بدنظمی نہیں ہوگی پورا مند زندگی ہوگی لوگ ایک دوسرے کو بلا وجہ جھگڑا فساد نہیں کریں گے دوسرے کو قتل نہیں کریں گے ملک کی جو سنت و حرفت ہے وہ بہ آسانی چلتی رہے گی کیونکہ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اگر ہم اصولوں کو توڑیں گے یا ان کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی اور اس سزا کے در سے اس کے خوف سے لوگ ہے اپنے زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے لیکن اگر یہ حاکم نہیں ہوگا تو جس کی لاتھی اس کی بھینس والا اصول ہوگا معاشرے میں تو تمام سنت و حرفت تمام نظام جو ہے وہ ڈسٹرگ ہو جائے گا تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ لوگ اپنی آخرت کی زندگی کے لیے یا اپنی جو دین سے متعلق جو زندگی ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے نہیں گزار سکیں گے اس پر بھی عمل نہیں کر سکیں گے کیونکہ جب آپ خوف کی حالت میں ہوتے ہیں آپ کو جان کا خطرہ ہوتا ہے آپ کو مال کا خطرہ ہوتا ہے آپ کو کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے آپ کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں تو تب آپ کا ذہن جو ہے وہ صرف انہی فکروں میں جکڑا رہتا ہے آپ یکسوئی سے آپ جو ہے سکون سے اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے اور لازمی یا فرائض جو عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہماری بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہمارے جیسے لوگوں کو جن کی ضرورت ہے جو ہم اللہ کے لیے اللہ کے نام پر کرتے ہیں ہم ان کو بھی نہیں کر سکتے آگے امام غزالی کہتے ہیں گروہی زندگی کی اہمیت کیا ہے غزالی نے ارستو کے اس پول کی پول کو کہ انسان فطری طور پر سماجی ہے سچا ثابت کر دکھایا اس نے افراد میں سماجی تعلق قائم کر کے گروہوں کی تشکیل کی کہ انسان نے کیا کہ فطری طور پر انسان جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے دوسروں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے گروہ بنائے ہم نے مختلف گروپس بنائے پھر ان سے شہری زندگی وجود میں آئی اس سے معاشرتی تعلقات کا جو ہے وہ دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا سنتی اور تجارتی تعلقات کی دنیات پر سماجی ادارے وجود میں آتے چلے گئے ان تعلقات میں پیدا ہونے والی بدلسمی کو کنٹرول کرنے کے لیے سیاسی ادارہ یعنی حکومت جو ہے وہ وجود میں آئی یعنی انسانی انسان فطری طور پر معاشرتی زندگی کا محتاج ہے پھر گروہی زندگی وجود میں آتی ہے اور معاشرتی ادارے قائم ہوتے ہیں تعلقات میں اختلاقات پر ضبط قائم کرنے کے لیے سیاسی نظام یعنی حکومت کا تصور وجود میں آتا ہے غزالی کے ہاں لوگوں کی معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے پر انحصار پایا جاتا ہے اور اسی تصور کو مرکزی مقام حاصل ہے معاشرے کی ساری مشینری اسی کے گرد کھونتی ہے غزالی کے ہاں کیا کہ معاشرتی زندگی میں جو ہماری پروہی زندگی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیوں کیونکہ انسان اکیلے زندہ نہیں رہ سکتا انسان ہمیشہ دوسروں پر انحصار کرتا ہے دوسروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہماری زندگی یا ہمارا معاشرہ آگے چلتا ہے اور یہی تصور جو ہے اس کو ہماری زندگی میں مرکزی مقام حاصل ہے اور اسی کے گرد جو ہے وہ معاشرے کی ساری مشینری گھونتی ہے مدرجہ بالا وضاحت سے ثابت ہوا کہ امام صاحب گروہی زندگی کو معاشرتی زندگی کی بنیاد قرار دیتے ہیں آج بھی عمرانیات کے علم کی بنیاد ہم گروہ پر رکھتے ہیں اس طرح امام صاحب گروہی زندگی معاشرہ معاشرتی تعلقات معاشرتی اداروں کے تصورات کی وضاحت کرتے ہیں معاشرے کی پوری مشین انہی تصورات پر چلتی ہے نیز اداروں کا ایک دوسرے پر انحصار ان میں بہامی تعلق کو واضح کرتا ہے امام صاحب کے یہ معاشرتی افقار عمرانیات کے نظریات میں آج بھی بنیادی آپ کو پھر غور سے سنیں کہ امام صاحب کے نزدیک ہماری جو گروپ لائف ہے وہ سوشل لائف کی بیس ہے بنیاد ہے آج بھی سوشیالوجی علم کی بنیاد ہم گروپ پر رکھتے ہیں گروہ پر رکھتے ہیں اس طرح امام صاحب گروہی زندگی معاشرہ معاشرتی زندگی اور معاشرتی اداروں کے تصورات کی وضاحت کرتے ہیں کہ معاشرتی ادارے کیا ہیں معاشرتی تعلقات کیا ہیں اور معاشرے کی جو پوری مشین ہے وہ انہی تصورات پر چلتی ہے اور ان اداروں کا بھی ایک دوسرے پر انحصار ہے اور اس کے ساتھ ان کے آپس کے بھی بہامی تعلقات ہیں کہ کوئی ادارہ بھی انڈویجرلی کام نہیں کر سکتا یا اس کی انڈویجرلی جو پرپورمنس ہے وہ دوسرے اداروں کے کام کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی اور اس طرح ان کے یہ معاشرتی افقار جو ہیں وہ عمرانیات کے نظریات میں آج بھی بنیادی مقام رکھتے ہیں اگلا نظریہ ہے معاشرتی انصاف کا نظریہ کہ معاشرتی انصاف کے نظریہ میں کیا کہتے ہیں کہ بقول حارون خان شیروانی غزالی کہتے ہیں کہ دنیاوی عیش و آرام انسانی موت پر ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ جو کچھ دنیا میں ہمارے پاس ہے چاہے وہ ہمارا عیش ہے آرام ہے ہمارا زندگی کی سوہیات ہے ہمارا سٹیٹس ہے ہمارا روپیہ پیسہ ہے جو کچھ ہے وہ ہمارے آنکھیں بند کرنے کے ساتھ ہماری موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے وہ نصیحت کرتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے احکامات کو سب سے مقدم جاننا چاہیے یعنی کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے جس پر ہمارا مذہب جس کی تعلیم دیتا ہے یا جو اس کی بنیاد ہے کہ ہماری یہ زندگی عارضی ہے ہماری اصل زندگی جو ہے وہ اگلی زندگی ہے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے جب انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے یا ان کے ساتھ نانصافی کرتا ہے اور خدای احکام مات کی خلاورزی کرتا ہے اس نے یہ بادشاہوں کے فرائض کی سرسلے میں یہ باتیں امام صاحب نے کہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سات قسم کے لوگ اللہ تعالی کے سائے میں ہوں گے اگر وہ آدل ہے تو اللہ تعالی کا نائب خصوصیات اس میں ہونی چاہیے سب سے پہلی تنات پسندی ہونی چاہیے نمبر دو لوگوں کی خواہشات کی تکمیل اسے کرنی چاہیے انصاف کے مطابق اسے پکتائی اس زندگی سے پرہیز کرنا چاہیے جو سرکاری فرائز ہیں اس میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے بہت مطمئن رہے یعنی کہ اعتماد قانون پر موجود رہے قانون شکنی سے پرہیز کرے مخلصانہ اس کا برطاو ہونا چاہیے وہ اسی طرح معاملات کی نگرانی کرے جیسے ہم گھرےلو معاملات کی کرتے ہیں یعنی کہ بہت پیجیتگی کے ساتھ بہت دھیان کے ساتھ قوی اور کمزور کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے مذہبی علماء سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے اور انہیں اتنا کانفیڈنس کر دینا چاہیے یا انہیں اتنا کانفیڈنس دینا چاہیے عالموں کو کہ وہ اپنی بات کو کہہ سکیں اور حکمران بھی ان سے دینی مشورے لے سکیں افسران زیری کی نگرانی کرنی چاہیے اس کے ملازمین مجسٹریٹ اور دیگر آفیسر اپنے فرائز محنت سے انجام دیں اس بات کا خیال رکھیں اور ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں غلطی پر کابو اس پر کسی غلط غرور کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی سوچ کی سمت درست ہو اور اسے کسی غلط فہمی کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ دس خصوصیات جو ہیں یہ حاکم کے اندر موجود ہونی چاہیے آج کے لیے ہمارا اتنا ہی لیکچر کافی تھی ہماری رہتی ہیں ہم ان کو کمپلیٹ کریں گے اور اپنا چیپٹر انشاءاللہ ہم ایک دو دن میں کمپلیٹ کر لیں گے امید ہے آپ کاموں کو وقت کے ساتھ کر رہے ہیں یاد بھی کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے پیپرز کی اور اپنے جو سیلیبس کو ساتھ کمپلیٹ کر دے جائیں خوش رہیں اور صحت بن زندگی خوزارے اللہ حافظ تینک یو سو بچ